موسیقی سوال ہے کہ جن باتوں کے سہرے پاکستان دنیا میں بھارت کے خلاف دوش پرچار کرتا ہے کموبش وہی باتیں کیا دیش کے سروچ سمیدھانک پد پر رہتے ہوئے حامد انساری کو کہنی چاہیے تھے جبکہ دھرم نرپیکش بھارت کا سمیدھان سب ہی کو آزادی سے رہنے کا عدھکار دیتا ہے انساری مسلمانوں کو اصرکشت بتاتے ہیں لیکن اسی دیش میں مسلمان سروچ سمیدھانک پدوں پر پہنچے ہیں ایسے میں انساری اگر یہ کہتے ہیں دیش کا محول مسلمانوں کے خلاف ہے تو سوال پوچھا جائے گا کہ انہوں نے مسلمانوں کی بیچینی کو سمجھنے میں اتنی دیر کیوں لگا دی اور دیش میں کیا مسلمان واقعی ڈرے ہوئے ہیں یا پھر اپنے سیاسی فائدے کے لیے انہیں ڈرائیا جاتا ہے سوال یہ بھی ہے کیوں پراشترپتی پد سے مکت ہوتے ہی کیا حامید انساری دھرم نرپیکشتہ سے بھی مکت ہو گئے تال ٹھوک کے آج کی بحث اسی پر موسیقی 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 اور اپر انسکر پرامل در ملک گہر ایڈال روڈ ناری یو کاری تکیر ہے حسن رہوی ہے پتاکی و چھت پتا رہی ہوگی بھی تر آپ کے اندر بھی لیکن آج کے بار چاہی دو چنگ کس اگر آپ کو نہیں رہے گا مکتی کا آنند بھی رہے گا اور مولہ بھوت جو سوچ رہی ہوگی اس کی انسار آپ کو کارکنے کا سوچنے کا بات باتنے کا احسن بھی لے گا دستال تک ہمید انسارے جو پاراشتے بیٹی رہے ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ ہمید انساری مسلمان ہے کیا وہ خود اپنے آپ کو اپراشتر پتی بننے کے باوجود بھی اپنے آپ کو اصلاف شت مانتے ہیں اپنے پت کا تیاک پتر دیکھا یہ بات دیش کے ساندھر رکھنے چاہیے دار نیتی وقت تو ہے اور ہمید انساری صاحب سے دیش کو یہ امید نہیں دی راشتر پتی جی ایسی بات کہیں گے تو آپ خود محسوس کر سکتے ہو کہ منورٹیز کا کیا حال ہو یہی موقع تھا یہ بیان دینے کہ اگر یہ بیچ میں کوئی بات کرتے ہیں اس سے ان کی اپنی جو پوزیشن ہے وائس پریزیڈنٹ آف انڈیا کی اس میں بھی کہیں نہ کہیں گریمہ کم ہوتی طریقے سے وہ بولتے رہے ہیں صحیح سنتا کی بات راستپتی پرنو مکرجی صاحب بھی بولتے رہے ہیں لیکن جب دیکھئے اس پد کی کا ایک یہ ہوتا ہے اس پر رہتے ہوئے اس کی سیلی الگ ہوتی ہے وہ کہتے رہے ہیں اور ہر آدمی کو کہنا چاہیے ہر آدمی کو کہنا چاہیے کیونکہ یہ دیش کا سوال ہے کسی ایک جاتی کا دھرم کا کسی ایک راجع کا یہ سوال نہیں ہے آپس میں نفرت بڑھ رہی ہے ہندو مسلمانوں کو لڑانے کوشش کی جاری ہے یہ سب باتیں دیش میں ہٹ میں نہیں ہیں یہی بات حمید انساری صاحب نے کہی بھائی میں ہولڈنگ بڑی پوزیشن ہے بیٹھا ہوں تو ظاہر ہے مجھ پر کمپلشن ہے اور اگر میں بڑی پوزیشن ہٹ جاتا ہوں تو میں ایک آزاد بھارتی ناغرک ہوں اور مجھے پورا عدی کار ہے صرف مسلم ڈرے ہوئے نہیں ہیں ان کے کہنے کے انسار میری کہنے کے انسار ہندو بھی ڈرے ہوئے ہیں کیونکہ اسلام کے نام پر آتنکوات ہو رہا ہے بھائی بھولنا ایسے جیسے دیش میں جہاں مسجدیں بنتی ہیں اور ایک مندر کو دوبارہ بنانے کے لئے سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ میں لڑ رہے ہیں تو ایسے لوگتانتر کے پرکریہ میں بھائی کیوں ہونا چاہیے آؤ کہ آج ختم کریں داستان عشق اب ختم عاشقی کے فسانے سنائے ہم جائے ہیں تو آج تارٹھوک کے سوال پوچھیں گے کہ دیش کے مسلمان واقعی درے ہوئے ہیں یا پھر انہیں راجنیتک فائدے کے لئے درائے جاتا ہے حمد انساری کا بیان ان کے من کی بات ہے یا پھر سیاسی بسات ہے کیا دس سال تک اپراشترپتی رہنے کے باوجود حمد انساری مسلمانوں کی بیچینی کو سمجھ نہیں پائے تھے کیا دیش میں مسلمانوں کو ڈرا کر ہی راجنیتی چمکائی جاتی ہے اور کیا اپراشترپتی پد سے ہٹتے ہی حمد انساری دھرم نرپکشتہ سے بھی مکت ہو گئے اپراشترپتی حمد انساری کے جس بیان کے آدھار پر ہم آج کی بحث کر رہے ہیں وہ وشوسمیتہ کے سب ہی پیمانوں پر وشوسمیتہ پر بھی آپ پوری طرح سے بھروسہ کر سکتے ہیں آج مہمان ہمارے ساتھ ہیں راشت الوی کانگریس کے ورش نیتا ہیں سانسد رہ چکے ہیں شاہنواز حسین بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتہ ہیں کیندر میں منتری رہ چکے ہیں پروفیسر راکیش سنا رسس کے جانکار ہیں پڑھاتے بھی ہیں مولانا سویب کاسمی نیشنل پریزیڈنٹ ہیں جماعت علماء ہند کے اور مفتی منظور جی آئی جو کی ایڈوائزر ہیں حاجی علی درگاہ ٹرسٹ کے اور مہم درگاہ کے آپ سب کا سواگت ہے آج تال ٹھکے کارکٹر میں یہ بتاتے ہوئے کہ ڈیڑھ منٹ کی سمیسیما پہلے سوال کے جواب کے لیے آپ سب کو ملتی ہے اور ڈیڑھ منٹ تک گھڑی چلتی ہے ڈیڑھ منٹ پورا ہونے کے بعد بزر بجے گا آپ کی آواز خود بخود بند ہو جائے گی کوشش کریں ڈیڑھ منٹ کے بھی تر اپنی بات کو پورا کر دیں راشد صاحب حامد انساری اپراشت پتی تھے ریٹائر ہوتے ہی مسلمان ہو گئے کیا دیکھئے اپراشت پتی کی ذمہ داری ہوتی ہے اور یہ سوال نہیں ہے کہ انہوں نے کس وقت یہ سوال اٹھایا ہے حامد انساری ذاتی طور پہ ایک لمبے عرصے سے میں انہیں جانتا ہوں ایک سیکولر شخصیت ہے ان کے سیکولزم پہ شبہ نہیں کیا جا سکتا ہے خود پردان منٹری نے کہا کہ پچھلے سو سال سے ہم ان کے پریوار کو دیش جانتا ہے شاید لوگ ان کے پریوار کے ڈاکٹر انساری کا نام جانتے کے نہیں جانتے مجھے نہیں معلوم فریڈم فائٹر تھے مہاتمہ گاندی ان کے گھر پہ جاتے تھے جتے فریڈم فائٹرز تھے یہیں دریاغن میں انساری روڈ پہ انساری روڈ انہی کے نام پہ ہے وہاں بیٹھتے تھے دیش کی آزادی کے لیے پلاننگ کرتے تھے آج حامد انساری کسی پولٹیکل پارٹی کے ممبر نہیں ہیں نہ کبھی رہے آج ان کے اس بیان پہ شور اگر مچا ہے تو یہ غلط مچا ہے دیش کا وائس پریزیڈنٹ سب کا ہوتا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اوپ راشپتی کے بیان پہ وچار ہوتا کہ ایسی بات کیوں کہی انہوں نے دیش کے کیا آلات ہیں جس طرف وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی باتوں میں بہت طاقت ہے بہت دم ہے میں شروعات میں وہ گنتی نہیں گنانا چاہتا جو لوگ ہندو راشت کی بات کر رہے ہیں جو لوگ لو جیہات کی بات کر رہے ہیں جو لوگ گھر واپسی کی بات کر رہے ہیں وہ جلانے کا کام ہے ٹھیک سر ڈیڑھ منٹ ہو گیا راشت جی ڈیڑھ منٹ ہو گیا اگلے سوال میں آپ کے پاس آتا ہوں شانواز حسین راشت الوی نے خود بتا دیا کہ سو سال کا اتحاس ہے حامید انساری کے پریوار کا ان کے پریوار کے لوگوں نے اس دیش کی آزادی کے لڑائی میں کیا کام کیا خود حامید انساری دس سال تک اپراشت پتی رہے ان کے پریوار کے لوگوں کے نام پہ انساری روڈ ہے پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ اس دیش کا مسلمان ڈرہو اور بے چین ہے دیکھیں جب انساری صاحب کے والدین ان کے آبا اجداد جب دیش کا بٹوارہ ہو رہا تھا تو دیش کے ساتھ رہے اور جب خون کی ندیاں بہہ رہی تھی نفرتوں کی بیار بہہ رہی تھی تب بھی انہوں نے دیش کا ساتھ نہیں چھوڑا اور یہ تیہ کیا کہ ہم زندہ ہیں تو اسی وطن کے لیے اور مریں گے تو اسی مادرے وطن کے خاک میں مل جائیں گے آج تو کوئی ایسا ماحول نہیں آج پورے دنیا میں بھارت سے زیادے سرکچد مسلمان کہیں نہیں ہے آج ہم ملجل کر رہتے ہیں انڈونیشیا کے بعد سب سے بڑی مسلم آبادی بھارت میں ہے اور آج اوپر آشت پتی رہتے ہوئے مجھے پورا ان کے لیے سمان ہے اور اوپر آشت پتی آج بھی ہیں وہ ہمارے کل جب انکیہ جی آئیں گے تب وہ پرب ہو جائیں گے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ دن غلط چنا ان کو اس طرح کی بات سے بچنا چاہیے تھا آج بھی ہندوستان کے اندر دنیا میں سب سے سرکچد دیش ہے مسلمانوں کے لیے جائے ایران جائے سیریا جائے اور پاکستان افغانستان کیا حال ہے ہندوستان کے اندر بھارت کا سمجھدان سب کو بڑابر کا ادھیکار دیتا ہے ایک دو گھٹنا کہیں پر ہو جائے گی اس سے پورے ملک کو بدنام کرنے کا حق کسی کو بھی نہیں ہے چاہے اتحاس کسی کا ہو یا نہ ہو ہم سب کے لیے یہ ضعوری ہے کہ کسی کو بھی اس ملک کو کسی پت پر بیٹھے ہوئے وقتی کو اس بیان کا دورپیوگ پاکستان کر سکتا ہے دنیا میں ہمارے بیرودی کر سکتے ہیں ایسے بیان سے ان کو بچنا چاہیے ٹھیک مفتی منظور جی آئی ڈرے ہوئے آپ سوال ہی نہیں اٹھتا ہے سوال ہی نہیں اٹھتا ہے ہندوستان میں اگر مجھ سے پوچھا جائے تو میں کہہ دوں کہ ہندوستان کے اندر میں جب سے ہم نے جنم لیا ہے ہمارے آبا واجدہ نے اپنے خون بھایا ہے ہندوستان کے لیے کل نہیں ڈرے تھے آج کہاں ڈریں گے کل کا وہ زمانہ تھا جب گولیاں کھاتے تھے تو نہیں ڈرتے تھے کل کا وہ زمانہ تھا جب خون کی ندیاں بہتی تھی تو ہم نہیں ڈرتے تھے آج ایسے ماحول نہیں ہے جس طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے سیاسی بسات تو ہر ایک انسان بچھا رہا ہے ہر ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے سیاسی پہلو کو مجھاگر کریں یا سامنے لائیں لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ہندوستان میں مسلمان بہت سیف سیکوئر ہے اور نہ کسی چیز کا ڈر ہے نہ کسی چیز کا خوف ہے لیکن یاد رکھا جائے اس چیز کو بھی کہ اگر کہیں چھوٹی موٹی وارداتیں ہوتی ہیں اگر ایسی چھوٹی موٹی وارداتیں ہوتی ہیں تو اس کا بھی کھنڈن کرنے کے لیے ہم اور آپ اور میڈیاز اور تمام لوگ تیار ہوتے ہیں ایڈمنسٹریشن کے لوگ اس پر ایکشن لیتے ہیں اور اس پر کابو بھی پھایا جاتا ہے تو اگر بڑا ملک ہے تو اس بڑے ملک میں چھوٹی موٹی گھٹنائیں ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی ایسی محول کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں اور بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں لیکن میں نے ماننی ہے اور اپ راشتپدی نے جو ایسے جملے کا استعمال کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں سوچی سمجھی ساجش کی تحت ہے کہ آج بھی مسلمانوں کو پہلے کی طرح ڈراؤ اور اس کو اپنے پاس بلانے کی کوشش کرو لیکن یاد رکھے ہیں مسلمان کل بھی ہندوستان کے جیتا تھا آج بھی ہندوستان کے لیے جیتا ہے کل بھی ہندوستان کے لیے جیے گا لیکن نہ کسی سے ڈراتا نہ ڈرہ ہے اور نہ ڈرے گا اور جو لوگ ڈرانی کی کوشش کریں گے تو یاد رکھے ہم سب ان کو اکھال کے فیکیں گے اور تمام ہندوستانی اس کو اکھال کے فیکنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ڈیڑھ منٹ میں آپ نے اپنی بات سمیت دی میرے ساتھ اس وقت ایک اور مہمان ہیں کوئی ڈر نہیں لگتا اور اس دیش کا مسلمان کوئی ڈرہ ہوا نہیں ہے ہاں پولٹیکل پارٹیز ضرور اپنے فائدے کے لیے ڈرہ رہی ہیں تو یہ کون ڈرہ رہا ہے سر مسلمانوں کو حامد انساری کی باتیں ڈرہ رہی ہیں یا پھر جن کا ذکر ابھی راشد الوی کہہ رہے تھے ان کی باتیں ڈرہ رہی ہیں دیکھئے ایسا ہے کہانس کا پرانہ اتحاس رہا ہے ستر سالوں میں انہوں نے دیش کے مسلمان کو دلیتوں کو اور ان تمام طبقوں کو جو ان کا ووٹ بینک رہا ہے درا کر ہی ووٹ لیا ہے اور کہیں نہ کہیں میں سمجھتا ہوں جو کانگریز کے نیتا سڑکوں کے اوپر اور تمام اسٹیجو سے جو زبان استعمال کر رہے ہیں اور دیش کے اندر ماحول کو خراب کرنے کے لیے تمام الزامات سرکار کے اوپر اور سرکاری تدر پر لگا رہے ہیں اسی کی ایک کڑی کا یہ ایک حصہ ہے اس وقت میں ایسے سمجھدار آدمی کو جو ہندوستان کے بڑے پدوں پر رہ چکے ہیں دیش میں اور ودیش میں بھی ایسی زمان کے اس طرح کرنا صحیح نہیں تھا کیونکہ جو حالات دیش میں مرائے جا رہے ہیں ہر چیز کا الزام ہر چھوٹے چھوٹے واقعے کے الزام سرکار پر لگا کر دیش کے اندر مسلمانوں کو ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے دیش کا مسلمان ڈرہا ہوا نہیں ہے ڈرہے میں وہ لوگ ہیں جو ناجاز کاروبار کر رہے تھے چاہے وہ مسلمانوں میں ہوں یا دوسرے سمجھدارے کے اندر ہوں آج جو سرکار چل رہی ہے کے اندر میں اور پردیشوں کے اندر وہ ایک اچھا شاسم قائم کر رہی ہے ہر طرف اس کی پرشنسہ ہو رہی ہے اس کے باوجود بھی یہ لوگ کیونکہ یہ آج پبلک کے اندر تو ہار چکے ہیں صرف میڈیا کے اوپر استرقی کے بین بازی کر کے دیش کے مسلمان کو مزگیڈ کرنا چاہتے ہیں وہ دیش کا مسلمان اس باقی سمجھتا ہے کہ ان کی زبان وہی زبان ہے جو ستر سالوں سے مسلمانوں کو اور ان طبقوں کو کہ جو ان کے وارڈ بینک تھے ان کو بہکا کر اور ان کو ڈرہا کر ان کو فسلا کر دوبارہ ابھی طرف کرنا چاہتی ہے اور آنے والے وقتوں کے اندر دیش کا مسلمان آپ کی باتوں پہ کوئی اور سوال پوچھے اس سے پہلے میں ہی پوچھ لیتا ہوں مولانا صاحب آپ بی جے پی کے ہیں کیا بلکل جناب ایسا ہے بی جے پی کا جو نظام ہے بھردی جنتہ پارٹی جو سرکار دے رہی ہے دیش کو اور تین سال کے اندر بھردی جنتہ پارٹی نے دیش کے سب ہی سمجھتا ہے کیا ہے وہ کابلت تعریف ہے میں صرف یہ پوچھا ہوں آپ بی جے پی سے جڑے ہیں کیا آپ بی جے پی کے کارکٹتا ہیں بلکل جناب دیش کے بہت سارے مسلمان چھوڑ دورتے جانے ہیں لاکھوں مسلمان چھوڑ رہا ہے کیونکہ ان کے بہکانے اور فسلانے کی پارٹی کی بات کو ہٹا کر کے گفتو کی جائے ہاں ٹھیک ہے راکی سنہ جی اب میں آپ سے ایک چیز پوچھ رہا ہوں جتنی باتوں کا ذکر راشد الوی صاحب نے کیا گھر واپس ہی رسس کے سنگٹھنوں کا شروع کیا ہوا لف جہاد رسس کے سنگٹھنوں نے کہیں نہ کہیں اس کو ہوا دی گور اکشا کو لے کے جو محول بنا رسس کے سنگٹھنوں کا ہی بیکنگ اس کے پیچھے تھا تو راشد الوی کل ملا کے یہی کہہ رہے ہیں سر بڑھ رہا اس لئے مسلمان ڈر رہے ہیں اور حامید انساری کی باتوں میں وہ ڈر جھلگتا ہے وہ پراسٹر فتی کو بھی ڈر آ دیا آپ لوگوں نے دیکھیں ایک بات میں بتا جاؤں گے کہ پہلی بار 2017 میں 50 مسلم مسلم کنڈریٹ Union Public Service Commission of India سنگھ لوگ سے واہ آیوگ میں سفل ہوئے ہیں یہ ڈاٹا 2009 میں 21 تھا 2010 میں 31 تھا 2014 میں 34 تھا 2016 میں 36 تھا 50 کی سنگٹھیا ہوئی ہے میں دوسری بات بتانا چاہتا ہوں کہ بھارت کے مسلمانوں کی جنسنگھیا جو 9 پرسط تھی آجادی کے سمیں وہ بڑھ کر 14 پرسط ہو گئی ہے گروہ تھریٹ ان کا 24 پرسط ہے ایفریج گروہ تھریٹ جبکہ ہندوں کا گروہ تھری 17 پرسنٹ ہے حامید صاحب کا یہ بیان گھوڑ سمپردائکتہ کا پردیک ہے سمویدانی پد پر بیٹھا ہوا بیکتی اپنے پد کے جانے کے بعد کلنطا کی سمپردائکتہ کر رہا ہے اس دیش کے مسلمانوں کی ایک تراثتی رہی ہے کہ اس کا نیتریت تو جب تک سرکاری پدوں پر ہوتا ہے جب تک راج جی کا پرسرہ ملتا ہے تب تک وہ اپنے سمویدانی کے بارے میں نہیں سوچتا ہے سمویدانی کو اپدیش دیتا ہے ان کا میں ایک بیان بتاتا ہوں جب یہ خدا وقس کا لائبریری پتنا میں بھاسن دیتے ہو انہوں نے کومنیٹی سے کہا کہ آپ کے پچھرے پن کا ایک بہت بڑا کاران ہے کہ آپ انٹر کومنیٹی ڈیالوگ نہیں ہو پا رہا ہے اس کے لیے راجنتی تاکتے جمع دار ہیں آپ انٹر کومنیٹی ڈیالوگ کیجئے اور آج یہ انٹر کومنیٹی ڈیالوگ کو بھول کر یہ انٹر کومنیٹی ڈیالوگ کو توڑ رہے ہیں کون سا دیش میں اسا سروے ہوا ہے جو بتا رہا کہ مسلمان ڈرے ہوئے ہیں میں حمد انساری صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا وہ بھول گئے کہ انہوں نے سوائم ایک مجلس سے مساوارت کے جلسے میں گئے تھے اور چھوٹا سکتے دے دیں دیکھیں مساوارت ایک ایسا سنگٹھن ہے جسے بدرودین اجمل جیسے لوگ ہیں جس برتیوندھے سمی سنگٹھن ہے وہ ابھی اس کا کونسٹینٹ ہے وہاں جا کر انہوں نے کونسی باتیں کی تھی وہ بھولے نہیں ان کی سمپردائی کے نام پر دیش کے سامنے رکھتی ہے راشد الوی صاحب ہم نے سنا تھا کہ مسلمان تو پاکستان میں ڈرے ہوئے ہیں افغانستان میں بھی ہم نے سنا تھا ان کو ڈر لگتا ہے سیریا میں بھی ہم نے سنا ان کو ڈر لگ رہا ہے بیچینی ہے وہاں تو رسس اور نریندر موڈی نہیں ہے مجھے ایک بات بتائیے آپ مجھے تو آپ کے ٹی وی پہ جو بحث ہو رہی ہے اور ہمارے لیڈرز جو باتیں کر رہی ہیں اس سے تو مجھے ایسا لگنے لگا کہ دیش کا مسلمان ڈرہاوہ نہیں ہے بلکہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ کھڑا ہے شاید دو چار لوگ ہیں حامد انساری میرے جیسے جو اس بات کو کہہ رہے ہیں ونہ تو ساری کا سارا دیش بی جی پی کے ساتھ ہے اور ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ چوبیس پرسنٹ آبادی مسلمانوں کی بڑھ رہی ہے چوبیس پرسنٹ اگر آبادی بڑھ رہی ہے تو بھائی بھارتی جنتہ پارٹی میں چار پرسنٹ تو مسلمان لے آو ایک شاہ نواز اور نقوی کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا ہے چوبیس پرسنٹ اگر آبادی بڑھ تھی تو ابھی تک یہ آبادی کہیں کی کہیں پہنچ گئی ہوتی ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں جب آپ ہندو راشت کی بات کریں میں نے جو کہا دو ہوجا رہے گا رہے کہ سینسٹ ریپورٹ کے عدد میں کہا ہندو پہنچ سلیجئے اس کو کریکشن کرنا بہت جو رہی ہے آپ جھٹلانے سے پہلے سن لیجئے دس سیکنڈ سن لیجئے مجھے غلط ثابت کیا 2011 کا سینسس ریپورٹ ہندو آوادی دیکیڑل گروہ سینسٹ ہے میں نے کیا غلط کہا راشت صاحب بات پوری ان کا سوال یہ نہیں کہ آپ نے غلط کہا ان کا سوال یہ ہے کہ اگر چوبیس پرسنٹ کی در سے بڑھ رہے ہیں تو بی جے پی میں چار پرسنٹ بھی تو مسلمان نہیں ہے ان کا سوال اس سے اتر ہے انہوں نے آپ کے فیکٹ کو غلط نہیں ٹھرایا انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ کا فیکٹ سہیے تو بی جے پی کا بھی تو فیکٹ تھوڑا سا بہتر ہوتا ہے اس سے راشت علی صاحب بات پوری کیجئے شانواز جی اس کے بعد آپ کے پاس آ رہا بولنے تو دو بھائی بھائی مجھے بولنے تو دو بھائی آپ مجھے امامداری سے ایک بات بتا جیجے جب اس دیش میں اس دیش میں ستہ داری پارٹی کے لوگ سینئر لوگ کہیں گے کہ ہندو راشت ہوگا ایک ایسا آدمی اتر پردیش کا مکہ منتری بن جائے گا جو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ایک ہندو لڑکی جائے گی تو ہم سو لڑکیوں کو مسلمانوں کی اٹھوالیں گے ایک ہندو مارا جائے گا تو سو مسلمانوں کو مارے گا یہ غلط کوٹ کر رہے ہیں یہ غلط کوٹ کر رہے ہیں آج یوگی عادیتنات کے قیادت میں اتر پردیش کے اندر امان امان ہے شانتی ہے اور کتنے مسلمانوں کو مارا ہے اتر پردیش میں کئی بار کے ہوئے اور پورے دیش شانتی ہے کانگریز نے ستر سالوں کے اندر کیا کیا ہے مسلمانوں کے ساتھ بھاگل پر مردباد میرڈ ملیانہ پورے دیش شانتا ہے اور ابھی مجوفر نغت تازہ تازہ ہے جو آپ کی بیٹیپ نے کیا ہے شانواز صاحب میں نہیں بولا ہوں میں خاموش ہوں صاحب یہ مولانا صاحب بول رہے تھے بھائی بات سنو اس کے بعد دیکھو بھائی بیچ میں مت رکھو اسنی تہذیب تو ہم میں آپ میں ہونی ہی چاہیے نا آپ بعد میں بولو میری ہر بات کا جواب دو کہاں انکار کر رہا ہوں میں ایک بار نہیں بولوں گا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کانگریز نے جو کیا وہ اس وقت بحث کرتے آج جن لوگوں کے ہاتھوں میں ستہ ہے اور اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہندو راشد بنے گا شانواز کہہ رہے ہیں کہ میں غلط بول رہا ہوں شانواز صاحب اگر میں آپ کو ویڈیو دکھا دوں آج اتناف کا بھاشر دیتے ہوئے کہ ایک ہندو مارا جائے گا تو میں سو ہندووں کو مسلمانوں کو بھرواؤں گا تب آپ کیا کریں گے میں آپ کو ویڈیو دکھا سکتا ہوں آپ چینل پہ بیٹھ کے آنکھیں بند مت کیجئے اس لیے اس بات پہ بحث ہو رہی ہے کیا لو جہاد کا معاملہ نہیں اٹھا اس دیت کے اندر کیا گھر واپسی کی بات نہیں کی آپ لوگوں نے اور اگر یہ سب ہے تو عقلیت کے لوگوں کو درانے کی کوئی نہیں سر لیکن میں ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں راشد انساری راشد الوی آپ سے راشد الوی راشد الوی نہیں راشد الوی میرا سوال ہے اب میرا ایک سوال میرا سوال ہے سر دوزار چودہ کا چناؤ کانگریس ہاری ایک اینٹینیا نے ریپورٹ دی انہوں نے کہا کہ کانگریس کا سیکلورزم شکے دارے میں کیونکہ لوگوں کو لگنے لگیا کہ پارٹی کےول ایک سمودائے کے پرتی پوری مہربان رہتی ہے حامید انساری آج پھر وہی بات دوہر آ رہے ہیں اور وہ اپر راشد پتی کی بجائے کانگریس کے نیتا کی طرح بات کرتے ہیں اس لیے لوگ اس پہ سوال اٹھاتے ہیں سر اس دیش نے راشد پتی مسلمان دیکھا اپر راشد پتی مسلمان دیکھا لیکن کانگریس کے سب سے لمبے سرکار کے کارکال میں کوئی پردان منتری مسلمان نہیں دیکھا اس دیش نے کرکٹ ٹیم کا کپتان مسلمان دیکھا اس دیش نے سب سے زیادہ پیار پانے والے کرکٹ کھلاڑی مسلمان دیکھے اس دیش نے سب سے زیادہ پیار پانے والے تینوں سپر سٹار خان مسلمان دیکھے ہیں سر آپ کہنے مسلمان ڈرتا ہے اس دیش میں آپ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے کوئی شرمندگی بھی نہیں ہوتی آپ کہہ چکے آپ اپنی بار بولیں سر سردھانا جی یہ یہ باتیں آپ پورانی کہہ رہے ہیں یہ سوال پچھلے تین سال کا ہے جب سے نرند مودی دیش کے پردان منتری بنے ہیں اور یوگی حدیت ناک کو آپ یو پی کا مکہ منتری بنائیں گے ان کے نومینیشٹ پیپر میں جو حلف نامہ جمع ہوا ہے ایفیڈیوٹ جمع ہوا وہ ہی آپ پڑھ کے سنا دیجئے چھوڑ دیجئے ساری باتیں رہنے دیجئے کتنے کرمینل کیسز ہیں کیا کیا بھاچانا ہے کمینل رائٹ پیدا کرنے کے ان پر حضام ہیں کہ نہیں یہ تمام کچھ ہو رہا ہے درانے کی کوئی ایک چھوٹا سا سوال ہے جدی مسلمانوں کی ستتی خراب تھی تو پہلے تو پر آشتپتی جی کو بیچ میں استیفہ دینا چاہیے سرکار کو پتر لکھنا چاہیے تھا کہ خراب ہے آپ صدار کیجئے میں استیفہ دیتا ہوں نہیں دیا میں ایک سوال پوچھتا ہوں hypothetical ہے اس کو آپ ادروائز مت لیجئے جدی ڈیے کی سرکار یہ مانتی کہ ان کو راشتپتی بنانا چاہیے رامنات کووین جی کی جگہ تو کیا اس بات سے انکار کرتے کہ دیش میں مسلمانوں کی ستتی خراب ہے ہم آپ کے راشتپتی کو ملوار نہیں بنیں گے میں جا کے مسلمانوں کی بیچ کام کروں گا ایک hypothetical سوال ہے لیکن political reality سے سوال جوڑا ہوا ہے آپ جواب دیجے سکتے ہیں یہ سوال مجھے لگتا ہامیدنساری سے پوچھا جاتا تو بہتر ہے یہ جواب دینا ان کے بحق ملے گا اگر ہامیدنساری بات کریں گے تو ہم ان سے سوال ضرور پوچھیں گے بھلے اپرا شپتی پج سے ریٹائر ہونے کے بعد بات کرنے کو تیار ہوں ہم ان سے سوال ضرور پوچھیں گے شانواز حسین انہوں نے صاف صاف کا نریندر موڈی کی سرکار آنے کے بعد اس کے پہلے سب کچھ ٹھیک تھا وہ کہہ رہے دیکھیں دکت یہ ہے کہ دو باتوں کا ایک تو یوگی آدیت ناد جی کو بیچ میں ڈیبیٹ میں کیوں لائے یہ میرے سمجھ سے پڑے جبکہ ان کے قیادت میں آج یوپی میں آمن آمان ہے کانگریس کے قیادت میں کیا کیا ہوا تھا میرٹ میں ملیانہ میں مسلمانوں کو ہنڈن ندی کے کناڑے کھڑے کر کے گولی مارنے والی کانگریس اور اس کے نتہ اگر یوگی آدیت ناد جی پر سوال اٹھائیں تو یہ سن کر مجھے تاجب ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ آج آزادی کے بعد مسلمانوں نے یہ سمجھ مسلمانوں کو کانگریس نے یہ سمجھا دیا تھا کہ تم چین سے ہو کیونکہ ہماری سرکار ہے اور آپ آنکڑے دیتے ہیں تو آپ اس پہ اعتراض کرتے ہیں ہندوستان میں اگر آنکڑوں کے حساب سے دیکھیں گے سب سے زیادے دنگا جس کے سرکار میں ہوا وہ پارٹی کانگریس ہے آپ نے بھاگل بڑھ کا دنگا میرٹ کا ملیانہ کا میں کتنا گناہوں ڈیبیٹ ختم ہو جائے گی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج مسلمان سب کا ساتھ سب کے وقاس کا نعرہ دیا جا رہا ہے کہیں پر کوئی دنگا نہیں ہے کوئی فساد نہیں ہے کوئی کرفیو لگا ہے چلیے الوی صاحب میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ چلیے کون سے محلے میں چلنا ہے کہاں مسلمان ڈڑا ہوا ہے میں بی جے پی کا پروکتہ ہوں میں آپ کی کومنیٹی سے آتا ہوں اگر میری کومنیٹی کہیں ڈڑی ہوئی ہے تو مجھے میل کیجئے مجھے ٹوٹر پر لکھئے میں چلنے کو تیار ہوں کہیں کوئی ڈڑا ہوا نہیں ہے لیکن یہ بھرم پیدا مت کیجئے یہ بیان پوری دنیا میں جائے گا پورے دنیا میں بھارت کی بدنامی ہوگی آج پورے دنیا کے اندر یہ میسیج گیا کہ بھارت میں سمجھانک پت پر بیٹھے ہوئے لوگ ایسی بات کریں گے آپ دیکھئے اس دیش کے اندر اگر اس دیش میں ہندو سمپردائک ہوتا تو یہ ملک سیکلر ڈیمکریٹک اسٹیٹ نہیں ہوتا آزادی کے وقت اس وقت بھی لوگوں نے تیع کیا کہ اس کو سیکلر ڈیمکریٹک اسٹیٹ بنانا ہے اور اس وقت کوئی پارٹی نہیں سب لوگ تھے آج میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ایک دورہ ایسا آیا کہ پردھان منتری مائنٹی سے راشپتی کلام صاحب مائنٹی سے حامید انساری صاحب مائنٹی سے کسی ہندو کومیٹی کے نیتا نے یہ سوال نہیں اٹھایا کہ مجرٹی کے آدمی نہیں ہیں مائنٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے سمجھانک پت پر کیونکہ اس دیش میں سیکلر فیبرک ہے یہاں کے لوگوں کو جو اس ملک سے محبت کرتا ہے پورا ملک محبت کرتا ہے روحید سردانہ صاحب نے صحیح کہا کہ اگر کرکٹر اچھا کھیلتا ہے اس کے لیے بھی تالی ہوتی ہے اگر کوئی ہمارا سپر اسٹار ہے اس کی کوئی ذات نہیں دیکھتے لوگ دھرم نہیں دیکھتے لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ شارک خان ہے یہ سلمان خان ہے یہ آمیر خان ہے ایسے اور بھی کتنے کلاکار ہیں اس ملک میں وہ ماحول مت بنایے میں کہنا چاہتا ہوں آج جو ماحول ہے اس کو برقرار رکھیے پولٹیکل اسکور کیجئے کسی اور مددوں پر اور آپ کہتے ہیں کہ تین سال سے ڈرہا ہوا ہے ٹھیک سر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پردھان منتری نیندر موڈی جی نے جن لوگوں نے ڈرانے کی کوشش کی ہے ان کے اوپر سب سے اگر سخت بیان کسی نے دیا تو نیندر موڈی جی نے دیا ہے ٹھیک ہے سر جب دیش کے پردھان منتری دیش کے لوگ اکٹھے ہوگر ایک ساتھیں تو کیوں ہو اسی بات کھڑے کر رہا ہے ٹھیک شانواز جی اب مفتی صاحب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اکلے مسلمان تو اس دیش میں alp sancjak نہیں ہیں سر سکھ بھی alp sancjak ہے سر باد بھی alps sancjak ہے کریشن بھی alp sancjak ہے پارسی بھی alps sancjak ہے جین بھی alp sancjak ہے درہوا کے بلد مسلمان کیوں ہیں سر اور وہ بھی حامد عنساری کا مسلمان ڈرہا ہے شانواز عسین کا مسلمان نہیں ڈرتا آپ کا مسلمان نہیں ڈرتا بلکل نہیں ڈڑتا ہے ہمارے جیسا مسلمان تو بلکل نہیں ڈڑتا لیکن اس بات کو دھیان میں رکھنا پڑے گا پولٹیکل پارٹیوں نے ہمیشہ اپنی بسات بچھایا ہے چاہے وہ کانگریٹس ہو چاہے وہ بیچے پی ہو میں ان دونوں پارٹیوں کے ذمہ دار یہاں پر موجود ہیں ان کو کہنا چاہوں گا آپ کے مادم سے روید بھائی کہ سب سے پہلے اگر بات اپنے حضر الدین کی تو اس کو پولٹیکلی طور پر کہاں پہنچایا گیا آپ بھی جانتے ہیں اور ابھی وہ بی سی سی آئی سے کوٹ سے کلین ہوئے ہیں ان کے اوپر وہ تماشی بھی بنائے گئے اگر آپ امیر خان کی بات کریں گے تو انہوں نے جب آسا ہشونتہ کی بات کی تھی تو اس پر اس کو کہاں پہنچا دیا گیا وہ بھی آپ نے دیکھا اور جب ہمارے ذمہ دار کانگریس کے تمام لوگوں نے جب پہلے بات کی تھی چاہے وہ باغلپور ہو چاہے وہ محلطہ ہو چاہے مرادہ بات ہو یا کوئی اور ہو میری بات سننے پہلے محمد کیف کی بچے کے ساتھ تصویر ڈالتا ہے شترنج کھلنے کی تو کون کہتا ہے کہ حرام ہے یہ کام ہے جو اپنی تمام اپنی چھمتاؤں کے ساتھ یہاں پر رہتے ہیں اپنا دھکار سمجھ کے رہتے ہیں درانے کا دھیکا تو کانگریس نے ستر ساؤزوں لے رکھا ہے کہ وہ جانتی ہے کہ درگریوں کا پالا جو ہے بڑھتا ہے ہم سب کو ڈرانے کی کوشش کرتی ہیں ابھی ابھی بیہار کے اندر پردیش کے در مسلمانوں کو ڈرانے کی کوشش کرتی ہیں لیکن یاد رکھیں کہ ہم شروع ہو چاہے وہ بی جے پی آر ایس ایس ہو بولیے مولانا صاحب اب رکھیں اپنی بات یہی بدنصیبی اس قوم کی ہے کہ یہ کہتی ہے کہ ہم نیڈر ہیں اور دردر کے کانگریس کو ووٹ دیتی ہے سر یہ بدنصیبی ہے راکیش سینہ جی یا پھر دیکھیں صاحب ہم لوگ نہ ڈرتے تھے نہ کانگریس کو ووٹ دیتے ہیں پہلے سب سے پہلی بات یاد رکھیں جو اچھا قائم کرے گا ہم اسے ووٹ دیں گے اگر لوگوں نے کانگریس کو ووٹ دیتا ہے تو آج لوگوں نے صرف جو ہے کانگریس کو ووٹ دیتے ہیں سر یہ قوم کی بدنصیبی ہے راکیش سینہ جیسا مولانا صاحب کہہ رہے ہیں آج بھی ہو رہے ہیں کہ آپ کا اپرا 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 اچپتی جو اپنے پس سے ہٹتا ہے وہ بھی ڈرانے کی بات کرتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے راکیش سینہ اس کو ہم ایسے دیکھیں کہ قوم کو ڈر لگتا ہے اس کی بدنصیبی ہے یا پھر یہ ایک طرح کا یوٹوپیا ہے جس سے مسلمان باہر نہیں نکلنا چاہتے کہ جہاں کوئی بھی پالٹیکل پارٹی مسلم مسلم چلاتے ہوئے البسنکھیک البسنکھیک چلاتے ہوئے وہ تین طلاق حلالہ ایسی کریتیوں پہ بھی ان کا بچاو کرنے کے لئے کھڑی رہے روحی جی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اٹھارہ سو ستر میں ایک چھوٹا سا پیچھے لے جانا چاہتا ہوں اٹھارہ ستر میں انگریجوں نے ہنٹر کمیٹی بنایا تھا ویلیم ویلسر ہنٹر اس نے ایک ریپورٹ دیا تھا سرکار کے منفلیٹ کر کے مسلمانوں اور ہندووں میں مسلمانوں کا سیر ہندو کھا رہے ہیں اور مسلمانوں کی دینیہ ہے تب سے لے کر آج تکی بھکٹیم ہوت کی نیریٹیو چلتا رہا ہے لیکن میں اس میں سب سے مہتپن بات کیا ہے کہ سمپردائیتہ کا دو پرکار ہوتا ہے ایک پرکار ہوتا ہے جب دو قوم آپس میں لڑتے رہتے ہیں اس کا کوئی ہمارے پاس نہیں ہے چھوٹی موٹے جھگرے ہو رہے ہیں چھوٹی موٹی بیباد ہیں جو ہر سماز میں ہوتا ہے نہیں ہونا چاہیے دوسرا جو سمپردائیتہ کا سب سے بڑا کارل ہے اور الوی صاحب سائد مانے گے کہ جب کولینوں کے دورہ سمپردائیتہ فیلائی جاتی ہے آپ پرچنٹیز کی لڑائی ہوتی ہے جو آپ پرچنٹیز سٹیٹ کے پاس ہوتا ہے سماز کے پاس ہوتا ہے اس آپ پرچنٹیز سے جب ڈپرائیت ہوتا ہے کولین تو یہ نہیں دیکھتا کہ مسلمان یو پیس میں پچاس کمپیٹ کر گئے جو سنکھیہ اکیس اور اکیس ہوتی تھی وہ پچاس ہو گئی حامید انسار یہ نہیں دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو اپرچنٹیز سے ڈپرائیت کیا گیا ہے اور جب کولینوں کو اپرچنٹیز ڈپرائیت کیا جاتا ہے تو وہ عام لوگوں کی بات کو انٹرپریٹ کرتا ہے اپنے صندر میں اپنے آئینے میں عام لوگوں کو دیکھتا ہے سامپردائکتہ اوپر سے نیچے پرنٹریٹ کرتی ہے جدی نیچے سے پرنٹریٹ کرتا تو آج آج مجفر نگر میں علی گڑھ میں جہاں پر کومنل رائٹس ریگولر ہوتے تھے ستر اسٹی کے دستک میں کچھ ایسے علاقے تھے جہاں پر ہر چھے مینے میں کومنل جم سیدپور آج دیش میں کمسکم سامپردائک دنگوں کی سنکھیہ گھٹی ہے چھوڑ گھٹنا ہے گھٹ رہی ہیں ایک بھی گھٹنا گھٹی ہے تو کلنگ ہوتا ہے چاہے مسلمان مرے ہندو مرے سکھ مرے لیکن آپ نے ایک مہتپورن سوال اٹھایا اس دیش میں سنکھیہ کا مطلب کیا مسلمان ہوتا ہے پارسیوں کی سنکھیہ اتنی کم ہے کبھی ہامیدن ساری نے کہا ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ پارسیوں کیسے سنکھیہ کیوں کم ہو رہی ہے اس پر پورے دیش کو بیچار کر رہی ہے کہ پارسیوں کیسے سنکھیہ کیوں گھٹ رہی ہے ان کی آنترک سمسطیا کیا ہے آپ کو میں ایک اور گھٹنا ہلوی سا بتاتا ہوں دیکھیں چرچ پر آکرمن ہوا تھا جو گھٹنا ہی آئے تھے چرچ کو توڑنے کی اس کے اندر پر آکرمن کرنے کی اس میں کتنا ہنگامہ بچائے گا کہ دیش میں کرسچن خطرے میں نیوارک ٹائمز نے بھی چھاپا اور بعد میں کیا نکلا کہیں چوری کی گھٹنا تھی کہیں آپسی رنجیس کی گھٹنا تھی کہیں بیکتیت گھٹنا ہی تھی کیا ایک تو کیا آپ کو لگتا ہے راشے ڈلوی یا حامی ڈلساری یا کچھ حق تک جو مفتی منظور جی آئی کہنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ڈر اصل میں ان کی political compulsions کا ڈر ہے دیکھیں جب تک مسلمانوں کو دیکھیں ایک بات ہوئی ہے کہ مسلمانوں میں openness آ رہا ہے وہ اب یہ بھارتے جنتہ party rss کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے آپ کر رہے ہیں پہل بھی ہو رہی ہے اور کچھ ہی سنکھیا لیکن وہ کھل کر آج آپ کے چینل پر بول رہا ہے بہت سے مسلمان ہیں جو بھارتی جنتہ پڑھنے سنکھے نکٹ آ رہے ہیں یہاں جو ٹوٹ رہا ہے یہاں مِتھک جو ٹوٹ رہا ہے کہ نہیں rss اے صاحب کا علیہ خطرہ ہے یہاں مِتھک بنا کو رکھنا چاہتے ہیں جب تک یہ مِتھک بنا رہے گا تب تک ان کا vote bank سرکشت رہے گا اور حامید سندربھاگ ہے کہ اپراسٹ پتی پت پر دست سار رہنے کے بعد ایمبیسٹر رہنے کے بعد حامید انسار ایسا کام کر رہے ہیں انہوں نے پیچھے بھی کچھ ایسا کام کیا ہے جو نندنیا ہے میں ایک گھٹنا کا جکر کرتے ہیں انہوں نے سا نبے بران میں میں ایمبیسٹر تھے ایران میں اور ایکسٹرنل ایفریس منسٹری کے ایڈوائز کے باوجود بھی جن دو ایمبیسٹی کے ستاف کو بندی بنا کر رکھا گیا تھا اس کے لئے پروٹیسٹ نہیں کیا سر اس کے آگے وہ ایمبیسٹر بھی رہے اس کے آگے وہ اپراسٹ پتی بھی ہو گیا دس سال تک اپراسٹ پتی پت پر رہے بھی یعنی کہ سرکار نے ان کی اس کام کی بھی جانس پرطال کی ہوگی اس کو نیائیوچت پایا ہوگا تب ہی اس کو ماف کر دیا گیا اور ان کو ترقی پر ترقی ملتی چلی گیا اس چیز کو چھوڑتے ہوئے کہ ان کا جو ریکارڈ بک رہا ہے کریئر کا وہ کیسا رہا ہے کیونکہ آج وہ اپراسٹ پتی پت کے ریٹائر ہوئے نہ کہ کسی ایمبیسٹر کے پت سے وہ ہٹ رہے ہیں تو راشید الوی صاحب کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ جیسے مسلمانوں کو حامد انساری جیسے مسلمانوں کو جو اس دیش کے برینڈ ایمبیسٹر ہیں کم سے کم باقی مسلمانوں کو درانا نہیں چاہیے ان کو بھروسہ دینا چاہیے اُلٹے آپ لوگ کہتے ہیں یہ دیش رہنے لائک نہیں رہا میں نے کل بھی پوچھا تھا آپ سے آپ کو ڈر لگتا کیا مجھے مجھے آپ کے اس سوال پہ بڑی حیرت ہو رہی ہے حامد انساری اگر صحیح تصویر دیش کے سامنے رکھ رہے ہیں میں اگر بول رہا ہوں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ مسلمانوں کو ڈر آ رہے ہیں چلیے آپ ایک کام کیجئے میرے ساتھ سردنہ جی اور شانواز دونوں چلے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں ایک پروگرام ایسا کر لیجئے آپ مسلمان سے بات کر لیجئے آپ یہ بتائیے جامع ملیا یونورسٹی بی جے پی کی سرکار ایفیڈیویٹ فائل کر رہی ہے کہ یہ عقلیتوں کا انسٹیٹوشن نہیں ہے مائنیریٹی کریکٹر نہیں مل ساتا علیگر یونورسٹی کو مائنیریٹی کریکٹر نہیں مل ساتا اس پر ڈیبیٹ ہوئی ہے کئی بار ہوئی ہے اور اس کے بعد بھی آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں یا نویڈا کے اندر نویڈا کے اندر ایک مسجد کا ٹینک بدلا جا رہا تھا امام کو پولیس پکڑ کر لے گئی کاٹ کے اندر مرد آباد کے اندر مسجد کی دیوار گر گئی چھے مہینے تک پولیس نے بننے نہیں دی آپ ابھی فون کیجئے ڈی ایم کو مرد آباد اور کہیے کہ راشد علیہ ایسا بولا ہے صحیح ہے یا غلط اور جرانی کا طریقہ کیا ہے ایسے ادھارنوں پہ جانا ہے راشد علیہ صاحب اگر ایسے ادھارنوں پہ جانا ہے تو پھر ٹھیک ہے آئیے چلتے ہیں ایسے محلوں میں لے کے چلتا ہوں سر میں یہاں اس دیش میں سمیدان اور کام مہنے کے باوجود پولیس تک جانے سے بھول جائیے سر سر میں آپ کو دکھاتا ہوں ایسا سکول جہاں پہ ٹیچر بچے کو فورس کرتا کہ نماز پڑھو اس کا درم پریورتن ہو جاتا ہے تو کیا سر ایسی چیزوں کو درست کریں یا لوگوں کو بتائیں کہ دیش رہنے لائک نیرا یا مسلمانوں کو بھگا دینا چاہیے یہاں سے کہ یہ جو کہہ رہے علوی صاحب ایک بات کہہ رہے ہیں کہ علوی صاحب نے تین گھٹنا بتا دی آپ مجھے یہ بتا دی گائے کے بدلے گائے کے بدلے سلک پہ کھڑے ہو کے یہ زی نیوز پر آپ کی بات کو پورے ملک کے لوگ سن رہے ہیں آپ تین مثال بتا رہے ہیں صاحب کیرل کے اندر ایک ہندو کو اس لیے مار دیا گیا کہ وہ مندر جاتا تھا وہ سنگ میں جاتا تھا یہ کوئی ہندو اور مسلم میں کوئی انڈیویجول کا معاملہ ہو سکتا ہے قانون کا راج ہونا چاہیے ہندو اور مسلمان کے چشمے سے کیوں دیکھنا چاہیے سوال ہندو مسلمان کا نہیں ہے ہندو کے ساتھ ظلم ہوگا آپ کو نہیں اٹھا اگر کسی ہندو کے ساتھ ظلم ہوتا ہے اس کو بھی ٹی وی پر آپ کو بتانا چاہیے آپ کو اس پر بھی سوال اٹھانا چاہیے کہ اگر کسی چار ہندو پر ظلم ہو گیا تو ہندو کہیں گے کہ ہندو ڈرے ہوئے میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر چار دلیت پر یا چار کسی گریب سماج پر ظلم ہو گیا تو آپ کیا سندیش دیں گے کہ دیش میں ہندو ڈر گیا ایک دو مثال دے کر پڑے دیش کا ماحول خراب مت کیجئے آج بھی میں کہتا ہوں ہندوستان میں جتنا مسلمان برکشت ہے اتنا ایران میں نہیں سیریا میں نہیں پاکستان میں نہیں ایسے مثال مت دیجئے راشد دلوی اپنی بات پوری کیجئے پھر مولانا صاحب اور حاجی صاحب آپ کے پاس آرومتی صاحب بولی راشد دلوی پورا کیجئے اپنی بات کو شانواز کی بات کا جواب دیتا ہے یہ جو بی یہ جو بی جے پی بیٹھ کے کہتی ہے ہندو اور مسلمان کی بات میں ہندو مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہندووں کا ٹھیکہ بی جے پی کے پاس نہیں ہے اس دیش کے اندر اگر مسلمان پہ کچھ ہوتا ہے جے نویڈا کے اندر رہے ہیں مجھے بولنے تو دیجے سن مجھے بولنے تو دیجے میں پانچ پانچ لگوں کا جواب ایک ساتھ نہیں دے سکتا مجھے بولنے کی اجازت تو دیجے آپ آپ مجھے یہ بتائیے کئی ہندو مسلمان کی بات بی جے پی کیوں کرتی ہے جب جب مسلمان پہ آفت آتی ہے اس دیش کا نائنٹی پرسنٹ ہندو کھڑا ہو جاتا ہے ابھی پندرہ دن پہلے تمام شہروں کے اندر ایجیٹیشن ہوئے اس میں پچانوے فیصد ہندو تھا کہ یہ گاو رکشہ کیوں مسلمانوں کو مار رہے ہیں تو آپ ہندووں کی طرف سے بات مت کیجئے وہ بدنام کرنا والے لوگ تھے اس ملک کو بجرنگ دل جو نوٹ ہندو پریشت تیجے پی کی طرف سے بات کیجئے آپ ان کے نمائندے ہیں ہندووں کے نمائندے ہیں ہم ہندو پریشتے کو دیفنٹ کیجئے مفتی صاحب بولی اپنی بات اس کے بعد مولانا صاحب آپ بولیے گا بولی مفتی صاحب سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ اگر ہمارے شہنواز بھئی یہ کہتے ہیں کہ ہم ملک کے ذمہ دار ہیں اور ملک کے تمام لوگوں کے ذمہ دار بن رہے ہیں تو جو لوگ غلط گدی ویڈیو میں شامل ہوتے ہیں چاہے وہ وی ایچ پی ہو چاہے وہ بجرنگ دل ہو یا آرے سے سو غلط گدی ویڈیاں کر کے ہندوستان کے لوگوں کو مارا پیٹا جاتا ہے میں ہندو اور مسلمانوں کی بات نہیں کروں گا جن لوگوں کو مارا پیٹا جاتا ہے آخر ان کو جیل کے سلاقوں کے پیچھے کیوں نہیں بھیجا جاتا ہے آپ کے ہمارے پرائیم جسٹرک دنیا میں جانے پچانے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں تو ابھی اس پر کچھ عمل نہیں ہوتا ہے میں پولیٹکس میں نہیں جانا چاہتا ہوں میں ایزا ذمہ دار پوچھنا چاہتا ہوں ایزا ہندوستان ہی کومن مین یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھئی اگر آپ جیسے کچھ لوگ گلت کام کر رہے ہیں تو اس کو آپ جیل کے سلاقوں کے پیچھے بھیجتے بھی نہیں ہیں ان سنستاؤں پر پابندیاں بھی نہیں لگاتے کیا اسے سنستاؤں پر پابندیاں آپ نہیں لگا پائیں گے شہنواز صاحب دیکھئے جو لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں مارا پیٹ میں ان پر کانون کے تحت کارگائی ہوتی ہے پردھان منتری جی نے کہا کہ جو کانون کو ہاتھ میں لے گا تو بخش نہیں جائے گا کہ آپ نے دیکھا نہیں جہاں پر بھی کوئی گھٹنا ہوئی ہے شہنواز بھائی کانون کو انڈیویڈل ہاتھ میں نہیں لیا جا رہا ہے بلکہ اپنی ارگنیجیشن کے نام کی لیا جا رہا ہے ان کے خلاف کروائی ہوگی کوئی بچے گا نہیں کوئی مذہب کے نام پر ایسا کومنمن ہندوستانی آپ سے بات کر رہا ہے میں کومنمن کہہ رہا ہوں سب میں بھی کومنمن ہندوستانی رات سے کر رہا ہوں کہ کوئی کانون کو ہاتھ سال میں آپ دونوں کو رکھتے ہوئے ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں مفتی صاحب تھوڑا سا رکھ کے مولانا صاحب میں آپ کو چرچہ میں لارہا ہوں میں کچھ یوجنہوں کے نام پڑھ رہا ہوں جو سرکار نے شروع کی ہیں مائلہ سمردی یوجنہ نئی روشنی یوجنہ نئی منزل سکیم اس کے علاوہ مسلم یورٹیوں کو شادی کے سمیں اگر گراجوشن کیا ہے تو اکیوان ہزار روپے کا تحفہ مانس سکیم ہنر ہات سیکھو اور کماؤ استاد یوجنہ یہ سب اس میں علم سنکھیکوں کو یا مسلمانوں کو فائدہ نہیں ملے گا کیا اور مسلمان اگر گنیں گے تو کیول یہی گنیں گے کہ کہاں سیٹ کے نام پر بیف کی لڑائی بنا دی گئی اور یہ بتایا گیا کہ مسلمان ڈرتے یا یہ سب گنا جائے گا جو ان کے لئے کیا جا رہا بلکل بلکل صحیح کہہ رہے ہیں سردانہ صاحب یہ ابھی راشد علوی صاحب کہہ رہے تھے کہ جامعہ کا اقلدی کردار کے اوپر بھارٹی اندہ بارٹی کے سرکاش اور پتر دے رہی ہے میں پوچھتا چاہتا ہوں مختی صاحب کے علیگر کے اقلدی کردار کے اوپر مانورٹی کریٹر کے اوپر ایک بار ان کو بھی سن لیں مولانا صاحب کو ابھی بات رکھیں اپنی مولانا صاحب پوری کیجئے بات جی میں یہ عرض کر رہا ہوں قراشد علوی صاحب نے ابھی یہ کہا کہ جامعہ کے اقلدی کردار کے اوپر مانورٹی کریٹر کے اوپر بھارٹی اندہ بارٹی کی سرکاہ شبر پتر دے رہی ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اقلدی کردار علیگر کا مانورٹی کریٹر ستر سالوں سے کس نے لٹکا کے رکھا ہے کاغریس کی سرکار تھی ان کے شکشہ منتری تھے یو جی سی کمیشن ان کا تھا تمام سرکاریں ان کی تھی علیگر کے لوگوں کو بھہکاتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ آر ایس اس جو ہے وہ تمہارا جو اقلدی کردار مانورٹی کریٹر نہیں دیرے دے رہی ہے اور ڈراتے رہے بھہکاتے رہے پھسٹلاتے رہے جبکہ دو ہزار چار سے پہلے جب سرکار تھی اڑل بہری بیاش پہ ہی کی انہوں نے جامعہ حمدرد کو ایک ہی دن میں اقلدی کردار دیا مانورٹی کریٹر دیا اور آج بہال ہے اس کے علاوہ پورے دیش کے اندر کہیں چھوٹا سا حادثہ ہوتا ہے یونیت کا جو واقعہ تھا وہ سٹیٹ کی لڑائی تھی انہوں نے بیف کی لڑائی بنا دی اخلاق کا جو معاملہ تھا وہ تاپردیش کے اندر تھا مولاہم سنگھ کی سرکار میں تھا اس کا جواب نہیں اندر مدی سے مانگتے ہیں میں اسے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کبھی انہوں نے ویر بہدر سنگھ کی بات نہیں کری مردبات کے اندر جو بھن کر تباہ کر دیا گیا اس کی بات نہیں کری جو بھاگرپور کے اندر تنگا ہوا اس کے لوگ پڑیت ہوئے انہوں نے کیا معاوضہ دیا گیا انہوں نے کیا نیا ہوا اس کی بات نہیں کری مالے گاؤں کی بات نہیں کری بمبئی کی بات نہیں کری یہ بات کرتے ہیں تو گجاتی کرتے ہیں بات کرتے ہیں تو اخلاق کی کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے راکیشنہ جی بہت سے لوگ یہاں لکھ رہے ہیں کہ حامید انساری ریٹائرمنٹ کے بعد نئے پولٹیکل کریئر کی تیاری کر رہے ہیں کیا یہ کہنا جائے آپ کو لگتا ہے نہیں وہ ایلیٹ سرویس میں آنے سے پہلے جو ان کا پولٹیکل کریئر تھا اس میں باپس جانے کی تیاری کر رہے ہیں ان کی یہ سامپردائیک سوز دیکھئے وہ سمبیدھانک پر ہو یا نہ ہو کوئی وقتی سامپردائیک ہے سامپردائیک کرنا چاہے روحید جی میں گھٹنا بتاتا ہوں جب نہرو جی نے ماس کنٹیکٹ پروگرام شروع کیا تھا مسلمانوں کے بیچ پیٹالیس میں تب اس کے بعد ایسے ہی ایلیٹ مسلم لیتا جن کی روزی روٹی ختم ہو رہی تھی یہ کانگریس پہ روپ لگانے لگے ہندو راج کرنا چاہتا ہے آج جب مسلمانوں کے بیچ ایک ڈسکورس ہو رہا ہے ڈیبیٹ ہو رہا ہے اتر پردائی سے ایک خبر بھی آئی کہ لارز نمبر مسلم محمد محلاؤں نے ووٹ دیا تب حامید انساری صاحب اس پرکار کے ڈسکورس ڈیبیٹ کو دے رہے ایک چھوٹی سی بات کہا چاہتا ہوں مالدہ سے لے کے ملہ پورم تک بنگال سے لے کے کیرل تک ہندووں کی جو اسططی انجیلوں میں ہے کیا ہندو نے کس کو اکھل بھارتی ایشو بنایا کیا دیکھئے اسثانی اسطر کی گھٹنا کو اکھل بھارتی بنائیں گے تو سمپردائکتہ اور بڑھے گی ہمارا کام ہوتا ہے کہ دنگے ہوتے ہیں گھٹنایں گھٹیں گی اور خوستہ آگے بھی گھٹیں کیوں نہیں سیمیل سوسائیڈی ایک سو پچیس کروڑ لوگ ہیں دوچار سرفیرے ہو سکتے ہیں سبھی سمدائی میں ہوتے ہیں کیا ان گھٹناوں کو ہم اکھل بھارتی روپ دیتے ہیں ان گھٹناوں کاران تمام ہندووں تو دوچار وہ سرفیرے جو سمسطہیں بلا کر کے گھوم رہے ہیں کیا ایسے سنسطہ ارے آپ سنسطہیں سمیق سمیق سمی جس کا پارٹنر اس کا حامید انساری راستپتی ہوتے ہیں وہ اس منج پر جاتے ہیں جس جس ویکتی نے امریکہ کے راستپتی کو لکھا تو رسس کے ذمہ داران جو ہیں حامید انساری کے راج میں راج سبھا ٹی بی میں جو گھوٹالا ہوا ایک سمدھانی پت پر بیٹھے ہوئے راج سبھا ٹی وی کو کیسے چلوایا ہے سب کو معلوم ہے ارے ساتھ سنیے سنیے ہندوستان ہندوستان آپ سے جانتا چاہ رہا ہے آپ سے دیس کو ہمیت کی آپ نے چالیس سال اس دیس میں اگر انہوں نے غلطی کی تو ایک دوسرے کی غلطی سے آپ کانٹیکٹ کریں گے آپ کو ایکتا کی بات کرنی چاہیی تھی دیکھیں ہندوستان کا مسلمان میں آپ سے کہہ رہا ہوں مالبان کہہ رہا ہوں چاہتی اس سے بھی نیڑتا ہے لیکن اتنا آگرہ تو کر سکتا ہے ایزا کومن مین ہندوستان کا مسلمان یا ہندو کہ اگر ایسی سنستہ ہیں جو غلط گتی ویڈیو میں شاویل ہوتی ہے ایسی سنستہ اوپر پابندی لگے گی یا نہیں ایزا کومن مین ہندوستانی پوچھ رہا ہے ہامید انساری صاحب ہامید انساری صاحب پھلے دنوں ملی کونٹرز اور بشاورتی کون سے جو کانگریز کی مولانا صاحب دوسرے پالے میں اور پورے دیش کے دم میں چرچہ ختم کر رہا ہوں سمیں کیونکہ سماعت ہو گیا راشد الوی سے آخری کومنٹ لیتے ہوئے راشد الوی آپ کا ڈر کب ختم ہوگا جب راہل گاندی کو پدان منتری دیکھ لیں گے تب ہی دیکھیں دیکھیں سردنہ جی راشد الوی کا ڈر نہیں ہے ہامید انساری نے جو بات کہی ہے اگر اس پہ سرکار غور نہیں کرے گی تو اس کے نتیجے اچھے نہیں نکلیں گے اور بار بار یہ کہا جا رہا ہے بار بار کہا جا رہا ہے کہ سمی کا مشاورت کا کوئی رشتہ ہے میں یہ بھی بتا ہوں جب وہ مجھے سمی کا اوزب کوئی تعلق سکتہ ہے ہامید انساری صاحب دوسرے پالے میں یہ کہنا ہے اچھا نہیں لگتا ہامید انساری سمی لڑا رہا ہے ان کے اوپر اس طریقے سے ہم بریک لڑا رہے ہیں ہم بریک لڑا رہے ہیں دنیواد آپ سب